ہیلو اسلام علیکم تو ان سب پرابلمز کو سولف کرنے کے لئے آج میں ایسا امیزنگ فیس پیک کہہ لیں آپ یہ سکرب کہہ لیں لے کر آئی ہوں جو آپ کی سکین کو بلکل برائٹ ٹائٹ اور لائٹ کر دے گا گلوئنگ بنا دے گا اس سے پہلے ہم نے سب کے لئے لینا ہوگا ایک مکسٹی جار اور اس میں ہم لیں گے آلو میں نے ایک درمیانے سائز کا آلو لے کہ اسے باریک سا کارٹ لیا ہے کارٹ کے ہم نے اسے مکسٹی میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ٹیماتر ٹیماتر کو بھی اس طرح ہم نے باریک کاٹ کر اپنے اس میں مکسٹی میں ڈالنا ہے اپنے چوپر میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں ان کا پیسٹ چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اس میں لے لینی ہے ریڈ اورنجواری دال ریڈ دال یعنی مسور کی دال دو چمچ ہم نے مسور کی دال لینی ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹیماتر میں وائٹیمن سی ہوتا ہے کولیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور یہ ہم نے دہی لیے دہی میں لیکٹک ایسیڈ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کی سکن سے داک سپورٹس پگمنٹیشن ہو ہائپر پگمنٹیشن ہو ان سب کو ڈیوز کرتی ہے ہم نے ان سارے چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لینا بلکل فائن پیسٹ بنا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل پیسٹ بن گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک باول میں نکال لینا ہے جتنا آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے آپ یہ فل باڈی پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے جو باڈی کے پارٹس ڈاک ہو گئے ہیں یا بلکل دھوپ کی وجہ سے یا آفیس گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ کی وجہ سے تو آپ کی سکن ڈیمیج ہو گئی ہے سن ٹیننگ کی وجہ سے تو آپ اس کو پوری فل باڈی پر بھی اپنی سکریبنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں حلدی لے لینا ہے ہاف ٹی سپون اور ہم نے اس میں چاول کا آٹا لینا ہے دو چمچ ہم نے اس میں چاول کا آٹا لینا ہے اگر آپ جتنا آپ بنانا چاہے تو اس حطاب صاحب اپنی چیزوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت اچھا ایک سکرب ریڈی ہو جائے گا آلو جو ہے اس میں وائٹنگ بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے آپ کے ڈاک سپوٹس کو دور کرتا ہے آپ کی سکن پر شائن اور گلو لے کر آتا ہے پگمنٹیشن کو دور کرتا ہے آپ کی فائن لائنز کو دور کرتا ہے ایجنگ سائن کو دور کرتا ہے اسی طرح مسور کی دال بھی وائٹنگ کا کام کرتی ہے اور ٹیمارٹر میں جو وائٹمن سی ہوتا ہے جو آپ کے ایکسس وائل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی اکنی کو ہیل کرتا ہے اور آپ کی سکن کو برائٹ اپ کرتا ہے تو گائز بہت امیزنگ زبردست سہی سکرب ہے آپ نے اس کو لے کر اس طریقے سے اپنے باڈی پر 2 منٹ سکرب کرنا ہے سکرب کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے 5 منٹ کے لیے پھر دوبارہ سے آپ نے اس کو اس طرح سکرب کرتے ہوئے اپنے فیس سے ریموو کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ریموو کرنے کے بعد اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ملا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کر کے میرے سا ریزلٹ ضرور شیئر کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملا ہو تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے سے ہمیں حمد اور حوصلہ ملتا ہے تو پلیز آپ کو میری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ